اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی کئی شہروں قصبوں میں فساد جاری ہے بیہار کے ساسارام میں تو مسلمانوں کے گھروں پر بم پھکا گیا ہے جب لوگوں نے وہاں کی پولیس کو بولانے کی کوشش کی تو خود پولیس افسر جگہ پر جانے سے کترانے لگے رام نومی کے دن اور اس کے اگلے دن اور اب تک چھے ریاستوں میں کم سے کم بارہ جگہوں پر تشدد برپا کیا گیا ان میں مہاراشتر کے اورنگباد، ملاڈ، جلگاؤں پچمانگر کے ہاوڑا، دلخولا گجرات، وڑودرہ، حسن کرناٹک، لخنو، گورکپور، مطرہ یوپی کے یہ تمام شہر اور منگیر، بیہار شریف، ساسارام یہ بیہار کے ہیں جہاں مالی نقصان کے علاوہ کم سے کم دو لوگ مارے گئے اور کئی لوگ شدید زکمی ہوئے ہیں یہاں تک تراویے میں نماز عدا کرنے والوں پر بھی حملے بڑھ گئے جمعیت علماء نے موجودہ تشدد کے مدنظر وزیر داخلہ امیت شاہر سے ملاقات فرما کر حالات پرتبادلے خیال کیا مولانا نے اس ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ بہت پوزیٹیو امیت شاہر کی جانب سے جوابات ملے ہیں اب بیچارے مولانا کو کیا معلوم کی یہی شخص ان تمام حالات کے پیچھے ہے کہتے ہیں ملک کو چاند لوگ چلا رہے ہیں مودی امیت شاہر آڑانیا بنی خیر آج ان تمام پر تفسرہ کرنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ کچھ غیر مسلم آج بھی بہت سارے اچھے لوگ بھارت میں موجود ہیں غیر مسلم تنظیم ادارے اور انگلیوں پر گن سکتے ہیں ایسے کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو مسلمانوں کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں اب ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ذاتی ہو رہی ہے لہٰذا ان غیر مسلم سماجی خدمات کرنے والی مسلم حمایتی لوگوں کو ایک غیر مسلم ہی کی جانب سے مشورو دیا جا رہا ہے اس بیان کو سننے کے بعد آج کا موضوع بنانا میں نے دور میں سمجھا کیونکہ مسلمانوں کے تلخ حقیقت کو ایک غیر مسلم بیان کر رہا ہے اور بھی دیگر ویڈیوز ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد اتنا تو ضرور محسوس ہوا ہے کہ جس ظلم کو مسلمان محسوس ہی نہیں کر پا رہے بیچارے کچھ غیر مسلم سے سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں بولنے والی اس غیر مسلم نے جو کہا اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں گائی کی تذکری کو لے کر مسلم بیپاری کو ہندو تو تنظیم کی افرادوں نے جان سے مار دیا آج اس راجستان سے گرفتار کرنے کی بھی بات کہیں جاری ہے اینکہ موب لینچنگ اب کرناٹک میں بھی شروع ہو چکا ہے لہذا اترپردیس سے بھی بتر حالات کرناٹک میں بنتے جا رہے ہیں ایک طرف جانبندو کے تلوارے ہتھیاروں کو لہراتے ہوئے بات بات کو جلوس نکالے جا رہے ہیں اب کوئی بھی شہر کریا گاؤں مسلمانوں کے لئے محفوظ نہیں نظر آ رہا ایسا لگنا ہے کہ نیائے ویوستان نظم الضبت بلکل چرمر آ گئی ہے بجرنگ دلہ رسس وی ایچ پی اور سیاست پارٹی بھاج پاک رسوک اب انتظامیاں پر کھل کر ظاہر ہو رہا ہے خیر اس غیر مسلم نے جو بات کہی غیر مسلم سیکلور لوگوں کو مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم ستم کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود بے غیرت ہے یعنی کہ مسلمان بے غیرت ہے اور ان کا ضمیر مر چکا ہے اسے صرف بریانی کباب سہری افتار کی فکر ہے قوم کیا ساجی سے چل رہا ہے اس کی ذرہ برامر بھی فکر اس قوم کو نہیں ہے بھارت میں رہنے والے کروڑوں مسلمان زندہ لاش کی طرح ہیں اور یہ اپنے قبروں کے انتظار میں ہے اسی طرح ایک سکھ بھائی نے بھی کہا کہ آج مسلمانوں کے حالات کے لئے وہ خود ذمہ دار ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ خود اعتجاج تک نہیں کر باتا ہے یعنی کہ کس انتہا کی بزدلی پر مسلمان کھڑا ہے اور آج کا مسلمان فساد کے بعد ریلیف کیمپوں میں رہنے کے ہی قابل ہے جو بھی ہو لیکن ان دونوں نے جو باتیں کہی جو ہمارے علماء یا دینی سیاہ سے رہنما نہیں کہہ سکتے وہ بات اس نے کہی آج بھی ہمارے مسلک اختلافات ختم نہیں ہوئے ہیں آج بھی ہمارے مذہبی جلاس جماعتوں مسلکوں کی بنیاد پر ہی ہوتے رہتے ہیں رام نومی میں فساد محض ایک ٹریلر ہے اور اس میں کامیابی وہ ہو چکے ہیں بات بات پر محض کہانیاں بہانے یا پھر سب کچھ ان کا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کرونا مسلمانوں کو چھوڑ دینا ہوگا آزم نگر کے قریب وی ایچ پی کی کمان بھی آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں جبکہ رام نومی ہو چکے ہیں ایک طرح سے یہی پیغام دیا جاری ہے کہ تم غافل ہو تمہاری سوچ آپ سے اختلافات کے ذریعے سامنے والے مسلمانوں کو کیسے نشانہ بنائے جائے یہاں تک ہی محدود ہے اور وہ تمہارے گھر محلے کے قریب پہنچ چکے ہیں اگر پورا بیلگام کا ایک جائزہ لیا جائے تو یہاں کے کارپوریٹر ایمیلے کے خوش آمت میں لگے ہیں آپ کا ایمیلے اپنے منصوبوں میں ہیں اور کوئی آپ کو کیوں نزدیک کرے بھلے ہی اپنے آپ کو کسی سیاسی لیٹر کے قریب ہونے پر آپ فقر ضرور کر سکتے ہیں لیکن تمہاری حصیت اس کے سامنے کیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جب تک مسلم سماج بیساکھیوں کے سارے چلنے کے عادت کو چھوڑ ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک دوسرے مومن سے محبت ملنساری اور ملی اتحاد کو قائم نہیں کرتا یا اس کا مزارہ نہیں کرتا اسی طرح زلیل و خار ہوتے رہیں گے آج جو کچھ بھی لوگ نیتا بنے بیٹھے ہوئے ہیں بیلگام شہر میں بھی ایک وقت ایسا تھا جہاں بے باقی کے ساتھ یہ لوگ بات کرنے والے تھے اور انہیں دیکھ کر نوجوان ان کے نقش قدیم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب ان کے چہرہ پر بھی ڈر خوف دیکھا جا رہا ہے یہ کہیں تو سہارے تلاش رہے ہیں لہٰذا مسلم علاقوں میں بھی بھگوے پرچم لہرائے جانے لگے بچائے بحث کے خاموش رہنا مناسب سمجھا جا رہا ہے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سب کے لئے قانون یک ہی ہے اگر کوئی بینہ اجازت کمان آگے لاکر مٹھا رہا ہے تو ان سے پوچھا جائے کانونی کاروائی کی جائے ہر لحاظ سے آپ کی خاموش ہے آپ کو مہنگی پڑھ سکتی ہے VHP بجرنگ دل اسی طرح سے تشدد کو قائم کرتے ہیں رامنوں میں ہونے کے بعد بھی کئی جگہ پرتاناؤں کا ماہور بنا ہوا ہے اب فسادی تلواروں سے آگے نکل کر بندوق بم پھیکنے تک پہنچ چکے ہیں معابلنچین تو عام ہوتی جا رہی ہے اتر بھارت میں تو کئی جگہ پر ایسی بار داتے پیش آئی جہاں مولانا لوگوں کی گداری کار دی گئی ہے ہیدر آباد کو مسلمانوں کا گڑ کہا جاتا تھا آج راجہ سنگھ کھلے عام مسلمانوں کو چنوٹی دے رہا ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے قائد سمجھنے والے اوہی سی بھائی راجہ سنگھ پر کاروائی کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کے لیڈر بننے کی بجا ہے آپ ہیدر آباد کی مسلمانوں کی اتحفظ کا ذمہ لے لے تو بہت اچھا ہے اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اسے آوازیں بھی اب اٹھ رہے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ جا رہی ہے لوگ سو مسئلات میں مصروب رہتے ہیں لیکن اس زرائل اور بھارت میں ایک جیسے حالات بنائی جا رہے ہیں کل مجزد اقصہ پر حملہ کیا گیا گولیوں کی بوچھار کی گئی پر وہاں جان کی بازل لگانے والے مسلمان تو ہیں وہ شہداؤں کی زمین ہے اور بھارت میں بریانی سموں سے فرنی کباب کھاتے کھاتے موت کو غلے لگانے والے مسلمان پائے جاتے ہیں آنے والے حالات بہت خطرناک ہیں بہت وقت کم ہیں اور پوری قوم خوابی غفلت میں سو رہی ہے آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ غیر مسلم بھی تمہارے گیرت کو للکار رہے وہ تمہیں جنجوڑ کر تمہیں جگانے کی کوشش کرے جو مسلمانوں کے حمایت میں ہیں انہیں بھی کہا جا رہے ہیں کہ جب مسلم سماج کو ہی اس کی فکر نہیں کیونکہ مسلمانوں کی گہرت مر چکی ہے ایسا ان کا کہنا ہے کیا اب تو مسلمان جاگ پائے گا یا اسی طرح خوابی غفلت میں سو تا رہے گا یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ یہ لوگ اس چندہ میں گھولے جا رہے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کو بھی اس کی چندہ ہے بلکل نہیں آج جمعہ رات ہے کل جمعہ ہے دیکھئے آپ مسلمان وائٹ وائٹ کپڑے پھن کے سر پہ ٹوپی لگا کے مستی سے سرما عیتر لگا کے نماز پڑھیں گے اور بریانی کھا کے سو جائیں گے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیس میں اور دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ ہوا تو پھر شام کو کسی جو کچھ کمی رہ جائے گی شام کو کسی ولیمے کی پارٹی میں جائیں گے وہاں پہ بیئر اور کواب کھا کے اپنا مستی سے آ کے رات میں سو جائیں گے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ایک ہجاب کا مسئلہ ہے اگر ان کی بہن بہن بیٹیوں کا ہجاب اتھارا جا رہا ہے اسکولوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ٹیچر اور پولیس والے ان کی بہن بیٹیوں کے ہجاب اتھار رہے ہیں تو کیا فرق پڑ گیا کیا اس ہجاب کو اتھار دینے سے مسلمانوں کے کواب اور پارٹے کے سواد میں کسی طرح کی کوئی کمی آگے نہیں آپ اس کا سب سے بڑا ادھاران لے لیجئے کہ آپ دلی کے ادھاران لے لیجئے جہاں سے یہ نارسی کے بیروت میں اتنا پردرشن ہوا بڑھی بڑھی عورتیں جوان عورتیں بچیاں مہینوں مہینوں وہاں میدان کے اندر سڑک کے اندر اوپر بیٹھی رہی کس لیے تاکہ ہم مسلمانوں کے عدیکاروں کا حنن نہیں ہو پائے اور آج کیا ہوا اس کے جتنے اگواں ہیں آج جیل میں سالوں سے سڑھیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے لئے آواز اٹھائی ہو کیونکہ مسلمانوں کا مدہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن کی آتمہ مر جاتی ہے جن کا آتمہ سمان مر جاتا ہے جن کا جمیر مر جاتا ہے جن کا بدھی اور بیویک مر جاتا ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ سنگھٹیت ہو کر یہ جو بیس کروڑ گنتیوں پہ ہیں جن کی گنتی سے آرے سے سور بھاجپا والے ان کی نید اڑی ہوئی ہے رات کو بیچارے سو نہیں پا رہے ہیں کہ بیس کروڑ ہوگے بیس کروڑ ہوگے اور یہ بیس کروڑ نہیں ہیں یہ جندہ لاسیں ہیں جو صرف اپنے قبروں کا انتجار کر رہی ہیں اس لئے آپ ان کی چنتہ مت کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی کو گولی بم بارو چلانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھارت کے سمیدھان نے جو آپ کو عدیکار دیئے ہیں کم سے کم ان کے پرتی تو سجگ ہو جا اس سے آپ کو کس نے روکا ہے لیکن نہیں ان کے لئے دوسرے لوگ مرتے رہیں دوسرے لوگ ان کے لئے چنتہ کریں دوسرے لوگ ان کے لئے آدھولن کریں دوسرے لوگ ان کے لئے دھرنا دیں دوسرے لوگ ان کے لئے پردرسن کریں لیکن نہیں یہ کیا کریں گے یہ تو بھائی مشاہروں میں جا کے واہ واہ کریں گے یہ جلسوں میں جا کے نارے تدبیر کا نارہ لگائیں گے یہ ارسوں میں اور میلوں میں جا کے پھیل لگائیں گے ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جیدہ سے جیدہ ان کا کیا ہوگا یہ اپنے گھروں سے اجڑ جائیں گے اپنے محلوں سے اجڑ جائیں گے اپنے شہروں سے اجڑ جائیں گے اور جا کے کسی اناتھا شرم میں یا کسی سرڑاتی سیویر میں جا کے بیٹھ کے جکات اور فطرے کا اور صدقے کا اور دان کا اور کنے کا جو کی اوٹی آئے گی اسے کھائیں گے ان کا پیٹ بڑھے گا ان کی تو عادت ہے کیونکہ نہ تو ان کا ضمیر ہے نہ گیرت ہے نہ سو بیمان ہے اس میں میں اپنے سارے بندی جیوی بھائیوں سے ساماجی کارے گارتاؤں سے یہ نیویدن کرتا ہوں کربت نیویدن کرتا ہوں کہ آپ ان کی چندہ چھوڑ دیجئے ان کے لئے کسی بھی آندولن پردرسن آپ مات کیجئے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کیونکہ یہی ایک مطر رواستہ ہے اگر یہ بربادی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو نہیں بچا سکتے دیکھیں ایک چھوٹی بات یاد رکھیں آج اگر یہ مسجدوں پر ہو رہا ہے تو کہینا کہ مسلم سنگٹھن کی کمی ہے آج مسلم لوگوں کی کمی نہیں ہے یہ سنگٹھن کی کمی ہے سنگٹھن کیوں بنتے ہیں آپ یہ بات بتائیے سنگٹھن ایک تو ہوتی ہے سنگٹھن ایک طاقت ہوتی ہے پھر آج کوئی مسلم سنگٹھن کسی مسجد کے خلاف نے ہمیرے روڑوں پہ نظر نہیں آتا مورچہ کھولتا نظر نہیں آتا آج وہ سب لوگوں کو لوکتانترک طریقوں کا استعمال کر کے موڈی جی کا ویلوٹ کرنا چاہیے پر اگر یہ گردواروں کے اوپر ایک بات آگی تو یاد رکھنا موڈی جی سنسط کے بھار سے ایک بھی بی جی پی کے نکلنے کا نیتا کا نکلنے کا راستہ بند کر دیں گے آپ گردواروں کے طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا یہ دیش کے وہ شیروں کی قوم ہیں اگر آپ نے آنکھ اٹھائی تو آپ کی سنسط کی جو عمارتیں ہیں اس کی بھی ایڑ سے ایڑ بجھا دیں گے مسلم درم سنسط چل رہا دیوبند کے اندر اس میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو پر جتنا ظلم ہو جارہا ہم سہی لیں گے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے میرے بھائی سہنا اس کو نہیں کہتے آپ اگر آپ کو ایک بار پتا ہونے چاہیے کہ آپ اگر ظلم کو سہ رہے ہو یہ تو آپ کی میرے خیال میرے کو لگتا ہے ہر دھارمی کتاب کا حصہ ہوگا کہ ظلم کو سہنا کو بھی ایک بہت بڑا پاپ ہے آج اگر آپ ظلم کو برداشت کرو تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ سے ضرور ہو رہے ظلم ہے تو آج یہ سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موسیم زنگٹن کی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس لئے وہ لگاتا ہے لوگوں سے شانتی بنانے کی بات کرتے ہیں ہم کون سے کہہ رہے ہیں موسیم زنگٹن تلوار نکالو ہم کون سے کہہ رہے ہیں بم نکالو سڑکوں پہ تو نکالو جھنڈے تو اٹھاؤ اندوستان کے جگہ جگہ ترنگا یاترو تو نکالو اپنی ایکتا کا پریچے تو دو ہم تم موسیم زنگٹنوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تلوار نکالو تم بم اٹھالو اور مجیدوں کے شرکشہ کے لیے بم مارو جگہ جگہ مجیدوں کی شرکشہ کے لیے درم گروہوں کو آگے آنا پڑے گا سڑکوں پہ لیٹنا پڑے گا لوگ تنطریق طریقوں کا استعمال کرنا پڑے گا سویدان کے حساب سے بھی روض کرنا پڑے گا گاندی جی کی آتماں ان کے اندر آنی چیئے موسیم زنگٹنوں کے اندر تب دیش کی مجید بجے گی تب دیش کا بھائیچارہ بچے گا پر وہ موسیم زنگٹن درپوک ہیں ان مسلم بڑے بڑے نیتاؤں کو ڈرپوکی کا کتاب دینا چاہیے جو صرف وہ صرف بی جے پی کا ووٹ کٹنے کا کام کرتے ہیں کانگریس پاٹی کا اور بی جے پی کا سپورٹ کرتے ہیں آج بڑے بڑے میں نام نہیں لوں گا ایسے کتنے سارے بی جے پی کے پر وقتہ اور نیتاؤں ہیں جو بی جے پی کو انڈریکلی موسیم زنگٹن سپورٹ کرتے ہیں اُس موسیم زنگٹنوں کو سوچنا چیئے کہ کس طریقے سے بھائیچارہ کو بنایا جاتا ہے سڑکو پہ اترنے کی جیرورت ہے ساری تو چل رہا ہے مسجد کو لے کر یہ آخر بند کیسے ہوگا یہ بند ایسے ہوگا جب موسیم زنگٹن اور ہر عام آدمی سڑکو پہ اترے گا اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے یہ سبھی دھرموں کے لوگ آج بہت سارے آپ کو پتا ہوگا ہندوستان کے اندر اگر ایک سو پہنٹس کروڑ کی عبادی ہے تو اس میں بیس پچاس کروڑ وہ بھی لوگ ہیں جو سیکلورت سوچ لگتے ہیں ان سیکلورت سوچ والے لوگوں کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا یہ سب موسیم زنگٹنوں کو سڑکو پہ مرشے کھولنے پڑیں گے کیونکہ یہ صرف دھرم کی بات نہیں ہے میری بات سنیئے یہ ایک آتما سممان کی بات ہے آج یہ گروہ کے آتما سممان کی بات ہے تم ہمارے گروہوں کے آتما سممان کو پہروں تلے رونڈ رہی ہو تم نے محمد صاحب کے بارے میں بولا کبھی تم سکھ گروہوں کے بارے میں بولتے ہو کبھی تم ہندو گروہوں کے بارے میں بولوگی یہ کیا کر رہے ہو موڈی جی اگر بولنا ہے اپنا موں کھولنا ہے آپ کے نیتاؤں کو تو ایک پیس آنسس کرو موسیقی